امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی گرفتاری نے پورے پاکستان میں فسادات کو جنم دیا جس کے بعد اب امران خان سیاسی تنہائی کا شکار نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے حامی اور معاملین فوج کا دباہ و برداشت نہیں کر سکے اور امران خان کی جماعت ان حدام کے خطرات میں گری ہوئی ہے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں تحریک انصاف کو بریک لگانے پر مجبور کر دیا گیا ہے دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ستر سالہ امران خان جنہیں ایک سال قبل پارلمنٹ نے تحریک ادم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کر دیا نے جوے کے روز کہا کے طاقتور پاکستانی فوج ایک فوسس ادارہ بن چکی ہے جس نے غیر اعلانیہ مارشاللہ نافذ کا رکھا ہے انہوں نے عدلیہ سے فوجی مداخلت کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا امریکی اخبار کے شائع کردہ آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ بدنوانی کے سنگین الزامات میں نومہی کو عمران خان کی گرفتاری پر اعتجاجی مظاہروں میں فوجی تنصیبات اور قومی علامات کی توڑ پور اور جلاو گھیراؤں میں ملوث فسادیوں کو دہشتگرد قرار دیا جا چکا ہے جبکہ پولیس نے تحریک انصاف کے رانوماوں اور سیکڑوں مظاہرین کو بھی حراست میں لے لیا ہے دی واشنٹن پوسٹ نے لکھا کہ بدنوانی کے واقعات کی روک تھام کے لیے صوبوں میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے جبکہ سویلین آتھارٹیز کی منظوری کے بعد فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ ایک ایسا قدم ہے جو صرف دہشتگردی کے سنگین حالات میں ہی اٹھایا جاتا ہے دوسری جانی مران خان اور ان کے معاونین پور تشدد واقعات کی منصوبہ بندی کے الزامات کی تردید کر چکے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ تخریب کاری میں ملوث افراد کو ہمارے پور امن مظاہرین میں سادش کے تحت شامل کیا گیا تھا آرٹیکل کے مطابق گزشتہ کچھ دنوں سے عمران خان کے معاونین اور دیرینہ ساتھیوں کی جانب سے پارٹی رکیت سے مستعفی ہونے کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں اور وہ گرفتاریوں سے خوفزدہ اور شکست خردہ دکھائی دے رہے ہیں جبکہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملوں فوجی علامات کو نظر آتش کرنے اور فوج کے شہدہ کی یادگاروں کو نقصان پہنچانے کے واقعات کی مضمت بھی کی ہے امریکی اخبار کے آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کبھی جس فوج کو لارڈ لے تھے اب اس کی مخالفت کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں اور اگرچہ انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا ہے مگر ان کے گرد گھیرہ بہت تنگ ہو رہا ہے عمران خان کا خیال تھا کہ وہ سٹریٹ پاور کو استعمال کرتے ہوئے فوج کو گرا سکتے ہیں لیکن انہیں پور تشدد حدکنڈوں کے استعمال پر پشتاوا ہوگا اور یہ کہ تحریک انصاف کے گرد سیکیورٹی فورسز کا شکنجہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا جنہوں نے عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالا ڈی واشنٹن پوسٹ کے مطابق عمران خان نے جمعہ کے روز سیاسی اور فوجی قیادت سے مذاکرات کی اپیل کی لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے اور ان کی اس پیشکش کی قبولیت کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا عمران خان اور ان کے درجنوں ساتھیوں کے بیرون ملک سفر پر پابندی آیت کی جا چکی ہے عمران خان نے واشنٹن سے بھی مدد مانگی ہے اور امریکی کانگریس کے کئی ارکان نے نومے کو عمران خان کی گرفتاری پر پرتشدد واقعات کے بعد جاری گرفتاریوں اور مبین آبت سلوکی کی مذہمت کی ہے امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ واشنٹن میں عمران خان کے لیے ہمدردی اس وقت کم ہوئی تھی جب عمران خان نے اقتدار سے بے دخل ہونے پر یہ الزام آیت کیا کہ امریکہ نے ایک سازش کے تحت انہیں اقتدار سے نکلوایا اور پاکستان میں ایک امپورٹر حکومت تشکیل دینے میں کردار ادا کیا امریکی حکام کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی گئی اور بلا آخر امران خان بھی اپنے الزامات کا روح پاکستان کے آرمی چیف کی جانب مورتے ہوئے امریکی سازش کے بیانی سے پیچھے ہٹ گئے دی واشنٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ امران خان کو ابتدائی طور پر فوج کی خاموش حمایت حاصل تھی لیکن پھر امران خان افریت بن کر اپنے تخلیق کاروں کے خلاف ہو گئے فوجی قیادت فیلحال ماضی کی طرح اقتدار میں براہ راست مداخلت کرنے سے گریزہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس افریت کو قابو کر لیا گیا ہے آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ موجودہ سیاسی وہران نے اکتوبر میں ہونے والے عام انتخابات کے منصوبے کو بھی غیر یقینی صورتحال میں دکیل دیا ہے شاید ملک کو کئی مہینوں تک منتخب رہنماؤں کے بغیر چھوڑ دیا جائے جبکہ قوم کو شدید اقتصادی چیلنجز کا بھی سامنا ہے امران خان کی پارٹی سے سینئر معاونین اور بہاثر حامیوں کے مسلسل انحراف نے بھی غیر یقینی صورتحال کو مزید تقویت دی ہے ماضی میں روایتی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر امران خان کی پابولسٹ سیاسی جماعت میں داخل ہونے والے کچھ ساتھیوں نے اپنی پرانی جماعتوں میں واپس جانے کا اعلان کیا ہے جبکہ دیگر نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے امریکی اخبار کے مطابق یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ امران خان کا سیاسی سفر اختتام کی جانب گامزن ہے تاہم فی الحال انہیں شریف حکومت کی جانب سے شدید مخالفت اور سیکورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن کا سامنا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا